سیاستدانوں کی ناہلیاں اور آرٹیکل باسٹھ ون ایف کا مستقبل آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت پاکستان کے تین بڑے سیاستدانوں میاں نواز شریف، جہانگیر ترین اور خاجہ آصف کو عدالتیں تہایات ناہل کر چکی ہیں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے مطابق پارلیمنٹ کے رکن کو صادق اور امین ہونا ضروری ہے میاں نواز شریف، جہانگیر ترین اور خاجہ آصف کو عدالت نے اساسے چھپانے اور کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے تہایات ناہل کیا واضح رہے کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف میں ناہلی کی مدت کا تعیون نہیں کیا گیا تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کے کیس میں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ناہلی تاہیات ہوگی کیونکہ رکن پارلیمنٹ کو ہمیشہ صادق اور امین ہونا چاہیے پاکستان کے تین بڑے سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی کے بعد سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کب کس کی گردن باسٹھ ون ایف کے تحت اڑا دی جائے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب بڑے بڑے سیاستدان باسٹھ ون ایف کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سیاستدانوں میں موجودہ اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ اور وفاقی وزیر مریم اورنگ زیب نے باسٹھ ون ایف کو کالا قانون تک کہہ دیا ہے جبکہ پیپس پالٹی سمیت دیگر سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے موقع پر باسٹھ ون ایف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی مگر نون لیگ نے اسے ختم نہ کرنے دیا اس کا اقرار خود میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے دیگر لوگ یہ کہہ کر کر چکے ہیں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ وہ باسٹھ ون ایف کو ختم نہ کر سکے اسے ختم ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا باسٹھ ون ایف کو ختم کرنا آئینی اخلاقی اور اسلامی طور پر درست ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کو الہدہ شکل دے کر عملا پہلی بار جنرل زیاء الحق مرہوم کے زمانے میں آئین میں شامل کیا گیا مگر اس حقیقت سے قطن انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اجمالی طور پر آرٹیکل باسٹھ ون ایف قیام پاکستان سے پاکستان کے دستور اور پاکستان کی بنیادوں میں شامل رہا ہے حاکمیت اعلی اللہ کی ہوگی پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق معاملات چلائے جائیں گے یہ وہ میارات ہیں جن پر پاکستان اور پاکستان کے آئین کی بنیاد رکھی گئی ظاہر سی بات ہے کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف قرآن و سنت کے مطالبے پر مشتمل قانون ہے کیونکہ قرآن و سنت میں صداقت اور امانت کا ہر مسلمان سے مطالبہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ترجمہ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حق دار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو مفسرین کے مطابق اس آیت میں امانات جمع کے سیغے کے ساتھ آیا ہے یعنی ہر قسم کی امانتیں اس میں شامل ہیں چاہے وہ شریع امانتیں ہوں یا پھر لوگوں سے متعلق امانتیں ہوں واضح رہے کہ حکومتی مناسب بھی اللہ کی امانتیں ہیں چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی جلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے پر امیر یا گورنر بنا کر کیوں نہیں بھیج لے تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کے کندے پر ہاتھ مار کر فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو اور یہ یعنی امارت اور گورنری کا منصب امانت ہے اور قیامت کے دن یہ شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگی مگر وہ شخص جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور اس میں جو ذمہ داری اس پر آئید ہوئی تھی اسے پورے طریقے سے ادا کیا تو اسے کوئی شرمندگی اور کوئی رسوائی نہیں ہوگی صادق اور امین کے حوالے سے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کا کوئی امان نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں اور جو اہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک یہ بتائی کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب اسے امانت سوپی جائے تو وہ خیانت کرے صداقت اور سچائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ صادقین کو ان کے صدق کا بدلہ دے گا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی صدق و امانت کا اسوہ حسنہ پیش کرتی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرقین صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے قرآن و سنت کی ان واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کے حکمرانوں اور ذمہ داروں کے لیے صادق اور امین کی شرط لازمی نہیں ہونی چاہیے اور اس شرط پر مبنی پاکستان کا قانون باسٹ ون ایف کالا قانون ہے لہٰذا اسے ختم کر دیا جائے یہ فیصلہ پاکستانی قوم کو بھی کرنا ہے کہ ان کے نمائندوں کو قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے مطابق صادق اور امین ہونا چاہیے یا پھر جھوٹا اور بددیانت ایمان کی کرن ہدایت کی شما و سال اردو موسیقی موسیقی موسیقی